ایم جی نے لانچ کر دیا ہے اپنی پہلی گاری ایم جی ہیکٹر کیا بھی حالی میں لانچ کرنے والی ہے اپنی پہلی گاری کیا سلتوز تو آج ہم اس ویڈیو میں انہی گاریوں کے اوپر بات کریں گے ایم جی ہیکٹر کیا سلتوز اور تاتا ہریئر کے بارے میں تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور آج کی ان تین نیو گاریوں کے بارے میں آپ لوگ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں ان تینوں گاریوں کے ڈائمینشن سے تو سب سے پہلے اگر آپ لینکھ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کیا سلتوز میں آپ کو ملتی ہیں 4315 mm کی وہیں آپ کو ایم جی ہیکٹر میں ملتی ہے 14598 mm کی اور آ پھر باطل چٹوز میں آپ کو دیکھتے ہو Bennett mica ملتی ہیں تقریب 16298 mm کے آس پاس اور یہیں پہ اگر آپ ویڈ کے بارے میں بات کر دیتے ہیں تو کیا سلتوز میں آپ کو دیکھتے ہو niin کھیں 800 mm کی وہیں آپ کو ایم جی ہیکٹر اور تاتا ہریئر میں دیکھنے کو ملتی ہیں ALL35-894 mm کی ہ Character ڈیکھنے کو مل جاتی ہیں اگر آپ ان تینوں گاریوں کے ہائیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کیا سلتوج وز میں ملتی ہیں تقریباً 620 mm کی height and mg hectare میں آپ کو ملتی ہیں تقریباً 760 mm کی height and tata harrier میں یہاں پہ آپ کو ملے گی 706 mm کی height وہیں آپ اگر ان تینوں گاریاں کے wheelbase کے بارے میں بات کریں گے تو 2600 mm کی wheelbase آپ کو کیا سلٹوس میں ملے گی 2750 mm کی آپ کو mg hectare میں wheelbase دیکھنے کو ملے گی وہیں آپ کو tata harrier میں 2741 mm کی wheelbase آپ کو tata harrier میں دیکھنے کو ملے گی وہیں پہ ہم بات کرتے ہیں بوری سپیس کے بارے میں جو کہ کافی ضروری ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ کو tata harrier میں 425 mm کی بوری سپیس ملے گی mg hectare میں آپ کو وہیں پہ 587 mm کی wheelbase بوری سپیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور کیا سلٹوس میں آپ کو 433 mm کی بوری سپیس آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی اگر آپ diamonds کے حساب سے ان تینوں گاریوں کو compare کرتے ہیں تو یہاں سب سے لمبی گاری نکل کے آتی ہے ایم جی hectare اور سب سے وائد ایس گاری نکل کے آتی ہیں تata harrier اور ہائٹ میں سب سے اچھی یہاں پہ سب سے زیادہ اسی یہاں پہ نکل کے آتی ہیں ایم جی ہیکٹر اور یہاں پہ اگر آپ wheelbase کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے اچھی wheelbase یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایم جی ہیکٹر میں بوری سپیس کے ماملے میں بھی ایم جی ہیکٹر ان تینوں گاریوں میں سب سے best performance دیتی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈائیمنٹس کے ماملے میں تو ایم جی ہیکٹر ان تینوں گاریوں میں سے سب سے آگے ہیں وہ ہی اگر آپ سب سے سوٹی گاری کے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کیا سیل توس مل جائے گی سب سے سوٹی والی ہاں پہ گاری اب ہم چلتے ہیں اس کی انجین اف سنس کے طرف انجین اف سنس کے پاور کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پیٹرول انجین دیکھنے کو مل جاتی ہیں کیا سểuز حق ہے یم جگہیمarett ہی میں میں گوئی بھی پیٹروی انجین پین کی گئی ہیں پہ آپ کو کیا سر مندو پیٹرو نے ڈیکھنے کو ملتی ہیں 1.5 zaj grade پیٹرول انجین 혼자 Choice Soelectric effect پارے میں بات کردے ہیں تو ریسپکٹی بلے یہ آپ کو پاور پیڈوس کرکے دیتی ہیں 150 ps Republican پیسکے پرExoatz helped practice اور% pour اگر آپ ان دونوں پیٹرول انجین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ سکس سپیٹ کے ملوے ترانسیشن سی ویٹی اور سی سپیٹ کی ڈی سی ٹی بھی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ ان دونوں انجین کی مائلے کے بارے میں بات کرتے ہیں تقریبا 16 سے لے کے 17 انس کی مائلے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں کیا سل تو اس کی ڈیزل والی ویڈین کے بارے میں تو یہاں پہ آپ کو 1.5 ڈیٹی والی ڈیزل انجین بھی دیکھنے کو ملتی ہے جہاں آپ کو 150 ps کے پاور 250 نیوڈون میٹرز کے ٹورک آپ کو اس انجین سے دیکھنے کو مل جائے گی وہاں پہ آپ کو سکس سپیٹ کے ملوے ٹرانسیشن آٹومیٹک ٹرانسیشن بھی دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ اگر آپ اوفیشیل فیول ایکنومی کے بارے میں بات کرتے ہیں تقریبا 18 سے 1.5 ڈیٹی والی پیٹرول اور 1.5 ڈیٹی والی ہائیڈ پیٹرول انجین یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی دو دو انجینز لگ بھرک سیم ہی پاور آپ کو پروڈیس کر کے دیتی ہے 143 ps کی پاور 253 نیوٹن میٹرز کے ٹورک یہاں پہ آپ کو پرویاد کروا کے دے گی یہاں پہ آپ کو 6 سپیٹ کی ملوے ٹرانسیشن آٹومیٹک ٹرانسیشن آٹومیٹک ٹرانسیشن آٹومیٹک ٹرانسیشن 2 لیٹر کی یہاں پہ آپ کو ڈیزل انجین دیکھنے کو ملتی ہے جو آپ کو پاور پروڈیس کر کے دیتی ہے 170 ps کی 350 نیٹر نیٹرز کے ٹورک یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یہ آپ کو ڈیزل انجین ملے کی 6 سپیٹ کی ملوے ٹرانسیشن کے سارے یہاں بھی آپ کو اگر آپ بات کرتے ہیں فیول ایکونومی کی تو وہاں آپ کو تقریبا 17 کی ایم پیل کے آس پاس آپ کو فیول ایکونومی دیکھنے کو مل جاتی ہیں اگر آپ پاور کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تاتا ہیریہ میں بھی آپ کو 2 لیٹر کی ہی کائیرو ٹریک ڈیزل انجین دیکھنے کو ملتی ہے جو تقریبا پاور پروڈیس کر کے دیتی ہے 338 vhp کے 350 نیٹر میٹرز کے ٹورک وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے 350 نیٹر میٹرز کے ٹورک آپ کو تقریبا 17 سال لے کے مطلب 1700 سے لے کے 2500 رپیم کے بیچ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں اگر آپ انہی انجین options کو یا پھر انجین کے powers کو اگر آپ conclude کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ most powerful engine petrol کے حساب سے نکل کے آتی ہیں mj hektar کی تو mj hektar کے یہاں پہ power جو ہے سب سے زیادہ ہیں اگر آپ petrol کے حساب سے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ زیادہ تورکی اگر آپ گاری کے بات کر دیں پیٹرول کے حساب سے ہیکٹر سب سے زیادہ آپ کو talk provide کروا کے دے گئے اگر آپ ڈیزل کو بھی consider کرتے ہیں تو hektar mj hektar اور تاتا ہیریہ دونوں آکے سیم ہی point پہ آکے رکھتی ہیں مطلب دونوں گاریاں آپ کو پیٹ ڈیزل انجین کے ساتھ سیم ہی ٹورک آپ کو provide کروا کے دے گئی تو آپ یہاں سے بھی انجازہ لگا سکتے ہیں کی انجین کے معاملے بھی hektar اتنا بھی پیچھے نہیں ہے صرف تاتا ہریہ اس کی رینز تک آتی ہیں اسے اوپر آپ کو power provide کروا کے نہیں دیتی ہیں اور یہاں پہ اگر آپ بات کرتے ہیں اس کے باقی فیسرز کے بارے میں یعنی کہ یہاں اگر آپ luxury features and safety features کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو وہ ہی آپ کو کیا سلٹوس میں دیکھنے کو ملتی ہیں led headlamps led ڈی آئلز یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں silva کالا کی roof rails یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور یہ انڈین کا مارکٹ میں آنے والے second connected car کہلاتی ہے اور فارس والی mj hektar آپ سبھی کو معلوم ہیں ہیں یہاں پہ اگر آپ اس کے باقی فیسرز کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو یوں ڈیک ریٹا اور یوں ڈیک وینو میں دیکھنے کو ملتی ہے موبائل سے کافی سارے فیسرز یہاں پہ آپ کنٹرل کر سکتے ہیں اسی بگر آپ موبائل کے اپ کے ذریعے ہے یہاں پہ ہاں پہ آپ کنٹرل کر پائیں گے یہاں پہ آپ کو ایٹ انس کی ایک تاسس کی انفرٹمنٹ سسٹم دیکھنے کو ملتی ہیں یہ ہے آپ ڈسپلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو آپ کو یہاں پہ سانسیٹ کی کاٹن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور کیا سیلتوس کے اگر آپ بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو کافی سانے جگہ ہمیں کرتا کے فلیور بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر آپ سائد سے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ تھوڑی گاری کرتا سے بھی ریجنبل لگ سکتی ہے اگر آپ اس کی سیفٹی فیچر کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ پہ آپ پہ سکس اے ایر بیس دیکھتے ہیں ملتی ہے بہترین سٹیبلیٹی منیجمنٹ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس پی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور فرانٹرین ری آپ کو پارکنگ سینسر دیکھنے کو ملے گی ایسے کافی فیسر کے سارے یہاں پہ آپ کو ہیل ایسیس فیسر بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور سترائنز کے یہاں پہ آپ کو مشن کٹ ایلوی ہلز دیکھنے کو مل جاتی ہیں اگر آپ اس کی سالسان ستم کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کی کافی سے قدرر کر دیکھا جاتا ہیں کافی لوگ مNewsic system کے بارے میں بہت زیادہ زاننا ساتے تو یہاں پہ آپ کو استعمال کی بوسز کے ساند سستم دیکھنے کو ملتی ہیں بوسز hi-fi کے یہاں پہ اس ایلوی سپکر کی سوند سسنسر ایلبی اگر آپ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دو énormی جاتی ہے 2 trimся پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی ٹیک لائن یہاں پہ آپ دیکھنے اگر آپ ٹیک لائن کے بارے میں بات کرتے تو ٹیک لائن زیادہ تر دھیان رکھے گی پریمیام لکس کے اوپر پریمیام فیسر کے اوپر اور جیتی لائن وہی پہ دھیان رکھے گی زیادہ انویویٹی فیسر کے اوپر تو اب ہم سلتے ہیں کیا سلتوں سے ایم جی حکر کے طرف کی وہاں پہ آپ کو کون کون سے فیسر دیکھنے کا ملتی ہے تو یہاں پہ آپ کو تو آئی سمارٹ سسٹم جو وہ تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کا مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو کافی سارے دیکھنے کا ملتی ہے ڈیایل ٹائم نے وکی سن σیسٹم یہاں پہ آپ کو دیکھنے کا ملتی ہے ایمائیزنری اسپونز کے ساتھ دا اور کافی سارے فیسر اسیاپے آپ کو دیکھنے کا ملتی ہیں یہاں پہ آپ کو سینٹر کونسل میں 10.4 ڈس کی ایک ڈیوز فول ایجلی یہاں پہ آپ کی انفر ٹیلی مین سیسٹم دیکھنے کا ملتی ہیں جسے آپ کامان سینٹر کے کہ طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کافیس کا بہت سان روی یہاں پہ آپ اپنا اپنے کر سکتے ہیں اور کافی سر یہاں پہ اسی تاسس میں کافی سرے ایس پی پی دیکھنے کو ملتی ہیں آپ کو ایک سمکرٹ بھی ملتی ہیں جس کے ڈاٹا کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایم جی آپ کو فائی ویرس کی یہاں پہ فری ڈیٹا ساریس پر پر ہائی گی اگر آب اس کی سیفٹی فیشورز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پہ پراہ آپ کو six airbrakes دیکھنے کے ملتی ہیںandy mld法 میلتے ہیں ان کو دیکھنے ملتے ہیں تو یہاں پر آپ کو تقریب ہوتے آرگا ذکنے کو ملتی ہیں اور یہ خاص مطلب کو یہاں بڑیس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں گلیل یہاں پہ آپ کو کالر دیکھنے کو ملتی ہے سیلکر کے لے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اوہیں پہ آپ کو بارگنری کے لئے دیکھنے کو ملتی ہیں کارڈی ہوائیڈ اور وہاں پہ آپ کو ایک بلیک کالر کی افصانز بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں ابھی تاتا ہے کے طرف کی وہاں پہ آپ کو کون کون سے لیکجری فیسر ملتی ہے سیفٹی فیسر ملتی ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو ملتی ہے پروڈیکٹر ہیڈ لیمز ملتی ہے جو کی فولو میں ہوم فرنکشن کے ساتھ آپ کو ملتی ہے لیڈی آیل سابقا ملتی ہے فورگ لیمز ملتی ہے لیڈی ٹیل نیمز بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی انٹرو میں آپ کو پوس ترس تو بہتن بھی دیکھنے کو مل جائے گی سیمی ڈیجیلر انسمنٹ کلاسٹر آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی اور کافی سارے فانکشنس یہاں پہ آپ اسٹرنگ ویل کے ذریعے ہی جو ہے وہ کانٹرل کر پائیں گا حالکہ کیا سیلتو سین ایم جی ہیکٹر میں بھی آپ کو مالٹی فانکشن اسٹرنگ ہوئی دیکھنے کو مل جاتی ہے ہاں جاتی ہے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی آپ کو دیکھنے کو ملے گی کرو بوجھے کافی کھول آپ کو گلو بکس یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ آپ کو ایک تاسکین infortiment system ملتی ہیں جو کیا ہاتھی ہے 8.8 ins کی اگر آپ اس کے sound system کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پہ 9 speaker کی zewiel audio system یہاں پہ آپ کو دیکھنے کے ملتی ہے جو کہ آپ کو ایک کافی بہترین sound system आ کو پروبائید کروکے دیتی ہیں اگر آپ کی safety features کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سید بیل ریمائنڈر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں فران کی دونوں سیدس کے لیے چھک سے ایبکس یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے آئیسو فکس سیدس یہاں پہ آپ کو ملے گی ABS ملے گی EVD کے ساتھ ESP آپ کو ملے گی اور کارنر اس تیبیلیٹی کانٹرول یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور کافی سارے یہاں پہ آپ کو فیشلز دیکھنے میں بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو سیونٹینین کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو چار دیکھنے کو ملتی ہیں XE XM XTN XZ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کا ملتی ہے یہ گاری پہلے آتی تھی 5 کے ساتھ لیکن حالی میں یہاں پہ آپ کو بلک کار بھی انٹریس کروا دی گئے تو یہ آتی ہے آپ چیز کالر کے ساتھ تھرمیس تو گول کے لیسٹو کوپر ایریل سیلور اورکا سوائٹ ٹیلیسٹو گری اور یہاں دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی تھا ہم نے آپ کو کیا سلٹوس ایم جی ایکٹر اور تاتا ہیریا کی سارے فیسرز کے بارے میں آپ کو بتایا ہو سکتا ہے کچھ فیسرز یہاں پر میس بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ان فیسرز کے بارے میں معلوم ہو تو آپ ہمیں کمن کر کے بتا دیئے جائے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے سینل کو سابسکرائب سابسکرائب کر لیجئے ہم ہمارے سینل پر ایسے اور ٹروم بل سے جوڑی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں دھنما دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو آج سا لگائیں تو لائک کیجئے گا شرائق کیجئے گا ہمارے سینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا